بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایس کے ویلیج فوڈز کی ایک اور ویڈیو پر آنے کا بہت شکریہ میرے اس چینل کو بنے ہوئے تقریباً ڈیڑھ سال ہونے والا ہے اور میرے سبکریبر جو ہیں وہ ایک من سات ہزار پر پہنچنے والے ہیں الحمدللہ میں نے جتنا کام کیا ہے اور جتنا میں قابل ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میرا اتنا ہی حصہ بنتا تھا یہ چینل بیسیکلی میں نے بنایا تھا ویلیج فوڈز اور ویلیج لائف اور ویلیج بیوٹی کو دکھانے کے لیے لیکن پھر ہستہ ہستہ وہ کنٹنٹ مکس ہوتا گیا اور جو مجھے اچھا لگا میں چینل پر لگاتا گیا اور کرتے کرتے وہ ایک مکس مسالہ ٹائپ کا چینل بن گیا تو آخر میں میں نے جو ریسیپیز دیں کون اسکریم کی وہ میں نے صرف ایک ریسیپیز کے طور پر دی تھی لیکن وہ الحمدللہ ایک نئی سیڈ پر وہ میرا چینل نکل گیا بزنس ایڈیا کی طرف یعنی وہ ایک لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا اور اس کو بزنس کے طور پر لیا اور اس سے مجھے بہت اثر افضائی ہوئی اور میرا جو ہے نا وہ مورال بلند ہوگا میری اسکریم والی ویڈیوز کی بدولت تو آج تک جن لوگوں نے مجھ سے ربطہ کیا ہے وہ ایک سو پچاسی لوگ جو ہیں وہ انہوں نے مجھ سے ربطہ کیا ہے کہ جی ہم نے آپ کے کہنے پر بزنس شروع کیا ہے اور بہت کامیاب بزنس ہے جتنے بھی لوگوں نے کام شروع کیا ہے وہ سب اس میں کامیاب رہے ہیں صرف ایک دو بندوں کو تھوڑے مسائل پیش آئے وہ بھی اس لیے پیش آئے کہ انہوں نے پہلے مجھ سے ربطہ نہیں کیا بلکہ جب وہ تھوڑا مشکل میں پڑ گئے پھر انہوں نے ربطہ کیا کہ ہم نے کام شروع کیا تھا لیکن یہ مسئلہ آ رہا ہے ایک بھائی نے مشین غلط لے لی تھی وہ گاؤں میں رہتا تھا اور ٹیج کم تھی اور اس نے بڑی مشین لے لی وہ مسئلہ بن گیا ایک بھائی کی مشین ان دوسرے کی غلط نکل آئی ایک بھائی کو جو ہے فرمولے میں تھوڑا فرق لگ رہا تھا تو میں نے پھر بعد میں ان کو جو گائیڈ لین دی جو میری سمجھ میں آتا تھا میں نے ان کو بتایا تو الحمدللہ وہ بھی جو ہے وہ اپنے اچھی روزی کمار ہیں اور رزق علال کمانے پر لگ گئے ہیں میرے جیسے بندے کے لیے جو جس کے پاس نا تعلیم ہے نہ وسائل ہیں بلکل سمپل سا میں دیاتی بننا ہوں اور غریب گرانے سے تعلق ہے اور بلکل یعنی کوئی میں اتنا خاص کاریگر نہیں ہوں نہ میں کوئی اتنا ایکسپرٹ ہوں کسی کام کا لیکن اگر میرے کہنے پر اور میرے مشورے پر اتنے بندے کام شروع کیا اور کامیاب ہو گئے تو الحمدللہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے تو اسی چیز کو مندردہ رکھتا ہوں میں نے ایک نیا چینل لانچ کر دیا ہے اس کے بزنس ٹاکس کے نام سے ابھی یہ پہلا نام بکھا ہے ہو سکتا ہے آنے والے جنوں میں اس کا نام چینج کرنا پڑے لیکن اس کے بزنس ٹاکس میرے چینل کا نام ہے اس کا جو پہلی ویڈیو ہے اس کا لنک میں دسکرپشن میں دوں گا آپ نے ضرور وزٹ کرنا ہے جو لوگ نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا جو لوگ کو ابھی کاروبار کے بنیادی سٹیج پر ہیں وہ اس چینل کو ضرور دیکھیں انشاءاللہ ان کے لئے جو ہے وہ اس میں کافی ساری جو معلومات ہیں وہ فرام کی جائیں گی میں ایس کریم کی بزنس کو جو ہے اچھے طریقے سے ایکسپلین کروں گا پھر اس کے بعد جو باقی بزنس ہیں مثلا تین چار کام تو میں خود کرتا ہوں سردیوں میں برگر شوارما فنگر چپس چکن روڑ وغیرہ کا کام کرتا ہوں گرمیوں میں فالودہ آس کریم یہ بوتلیں وغیرہ جوز وغیرہ اس طرح کے کام کرتا ہوں تو یہ کام تو میں خود سمجھا دوں گا اچھے طریقے سے کہ یہ کام کس طریقے سے کہ جاتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے کام وہ ہیں جو میرے کافی دوست کام کر رہے ہیں تو ان کے بزنس جو ہیں وہ بھی ہم اس میں انکرود کریں گے ان کی ویڈیوز بنائیں گے اور آپ تک جو ہے وہ کم لائکت والے کاروبار جو ہیں ان کی مشورہ آپ تک پہنچائیں گے باکس کے حوالے سے جو ہوگا وہ اس میں سپیشل جو بزنس کی ویڈیو ہوں گی نیا کاروبار شروع کرنے والوں کے لیے ان کے لیے وہ چنل ایک موامن ثابت ہوگا اس پر ہم ایک کو الپ لائن قائم کریں گے ویڈس ایپ کی یہ میرا ایک کو زین میں خاکاکا ہے میں اس کو تھوڑا اس پر ورک آؤٹ کر رہا ہوں کہ اس کو کس طرح سے لانچ کیا جائے اور کس طرح سے اس پر کام کیا جائے یعنی میں ایک محدود وسائل ہے میرے پاس اور میں جہاں رولپنڈی ڈویزن میں تو میں بندے کیلپ کر سکتا ہوں کہ آپ کو سمان وہاں سے ملے گا یا مشکین وہاں سے ملے گی یا یہ کربار آپ کر رہے ہیں تو آپ کو فلان جگہ سے آپ کیلپ ملے گی لیکن ایک بندہ مجھے عدراباد سے یا کراچی سے یا قلات سے فون کرتا ہے کہ بھئی میں نے کام شروع کرنا ہے تو اس کے لیے میں پھر کچھ اس کو بتا نہیں سکتا کہ کیا سسٹم ہے یہ کس طریقے سے ہوگا تو اس کے لیے ہم میل پلان اس طرح قائم کریں گے کہ وہاں کے لوگ جو کراچی میں جو بندے اسکریم کا کربار کر رہے ہیں وہ مجھے رابطہ کریں گے میرے ساتھ اپنا نام وغیرہ بتا دیں گے فون نمر بتا دیں گے اگر وہ فی سبیر اللہ لوگوں کی حلب کرنا چاہیں تو تو پھر میں جو ہے وہ کراچی کا جو بندہ مجھ سے رابطہ کرے گا اب ان کا بس میں رابطہ کرا دوں گا کہ فلانے بندے ساتھ رابطہ کر لیں وہ آپ کو سمجھا دیں گے کہ مشین کہاں سے ملے گی سمان کہاں سے ملے گا اس طرح سے ایک بائمی استراک سے اچھا سسٹم چلا پڑے گا اور اگر ایک بندہ بھی رزق علال کمانے پر لگ جائے جس طرح کا دور چال رہا ہے ابھی اگر دس بندے کمانے والے وہ پھر بھی تھوڑا ہے لیکن اگر ایک بندہ بھی ہمارے مشورے پر عمل کرتے ہوئے رزق علال کمانے پر لگ گیا تو ہمارے لئے یہ بہت اچھی چیز ہے اور سواب کا باعث ہے یعنی میں ابھی کوئی باغ نہیں لگا سکتا یا جنگل نہیں ہوگا سکتا لیکن میری حصیت ہے ایک درخت لگانے کی تو وہ تو مجھے لگانا چاہیے اور میں نے جو ہے وہ درخت لگا دیا ہے اور انشاءاللہ میں آگے بھی جتنا ہو سکا مجھ سے میں تعاون کرتا رہوں گا آپ کو جو ہے وہ مکمل رہے نبائی فرام کرنے کے کوشش کروں گا جتنا مجھے پتا ہوگا وہ انشاءاللہ میں آپ سے کچھ چھپا کر رہی رکھوں گا بلکل سب کو جو ہے سچ سچ کر کے اوپن کر کے کھلا کھلا بتا دوں گا آگے جو ہے وہ رزق حلال کمانا آپ کا کام ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے میری ویڈیو پر جائیں اور نئے چنل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ بلک ایک ان کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آپ میرے نئے چنل پر آ جائیں وہاں پر انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو سبکرائب کریں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں انشاءاللہ بہت جلد اس کی تفصیلات آگے بہت سری تفصیلات جو ہیں وہ ویڈیوز آ رہی ہیں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چنل کو سبکرائب کر دیں انشاءاللہ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ آپس